جب بھی کھانا چباؤ تو یہ غلطی کبھی نہ کیا کرو کیونکہ کھانے کو چباتے وقت جو بھی انسان ان تین غلطیوں کو کرتا ہے تو وہ سہت کامیابی اور رزق میں پریشانی دیکھتا ہے پہلی غلطی کہ جب بھی نوالے کو موں میں ڈالو تو اس وقت اس کی لذت کو محسوس کرنا نہ بھولنا جو انسان کھانا کھاتے وقت باتیں کرتا ہے ادھر ادھر کی بات سوچتا ہے اور کھانا چباتا جاتا ہے تو یوں وہ کھانا اصل فائدے سے محروم ہوگی اس انسان کے لیے شفا نہیں بنتا اور یوں اس کے وجود میں جلدبادی چچڑاپن اور گصہ پیدا ہوتا ہے جب بھی کھانا کھاؤ تو آرام آرام سے چباؤ اور اس کی لذت کو محسوس کر کے تناول فرماؤ دوسری غلطی جب بھی کھانا چباؤ تو اس وقت کسی بھی مخلوق کے بارے میں برا نہ سوچو جو انسان کھانا کھاتے وقت اسی کے بارے میں برا سوچتا ہے تو وہی برائی اس غزہ میں شامل ہو جاتی ہے اور یوں وہ غزہ اس کے اندر جاکی اسی برائی کو پیدا کرتی ہے اور تیسری غلطی جب بھی کھانا چباؤ تو اس کو تھوڑا چباؤ کے فورا نہ کھانا بلکہ اس کو اتنا چباؤ کہ وہ پوری طرح سے نرم ہو جائے کیونکہ جو انسان غزہ کو صحیح طرح سے چبا چبا کے کھاتا ہے تو وہ غزہ اس کے لیے رحمت برکت و شفا بن جاتی ہے اور اس کے وجود میں اللہ کا نور پیدا کرتی ہے اللہ کا نور پیدا کرتی ہے ہی ہی ہیاری ہی ہی بھی